نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیربانی پچھلے چوبیس گھنٹے بھارت کے لوگتنطر کے لیے خطرے کی گھنٹی کے طور پر رہے ہیں ایک لوگتنطر جس کی بنیاد میں ہوتا ہے قانون کا راج یعنی رول آف لاؤ یعنی جہاں قانون ہر ویقتی کے لیے برابر ہو چاہے وہ دیش کا پردھان منتری ہو یا دہاری مزدور ہو لیکن کل چوبیس گھنٹے میں جس طرح کا گھٹنا کرم پیش آیا لاحباد اس کا کیندر رہا لاحباد جو کہ اپریاغ راج بن گیا ہے وہ اس کا کیندر رہا جہاں کے ایک جانی مانی ایکٹیویسٹ آفرین فاطمہ اور ان کے پتا جاوید دونوں کے اوپر جس طرح کا قہر اتر پردیش کے سرکار نے ڈھایا ہو اپنے آپ میں ان دونوں کے اوپر تو قہر تھا ہی لیکن اس کے علاوہ جس طرح سے خاک میں جو رول آف لاؤ اور جو قانون ہے اس کی جو دھجیاں اڑائیں ہیں جو خاک میں ملایا اس کو شاید ایک اندھیر دن کے طور پر یاد کیا جائے گا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آفرین فاطمہ ان کے پتا جاوید جاوید کو یہ بتایا گیا کہ وہ جو پروفیٹ محمد کے اوپر جو ابھدر ٹپڑیاں کی گئی تھی اس کے بعد کچھ لوگوں نے ویروت پردرشن کیا ویروت پردرشن میں کچھ ہنسہ ہوئی اور ہنسہ کے ایک ماسٹر مائن کے طور پر پردرشن کے ایک ماسٹر مائن کے طور پر جاوید صاحب کو دکھایا گیا اور اس لیے بلکل کچھ ہی گھنٹوں کے بھیتر یہ سمجھے کہ ان کا گھر جو کھڑا ہوا تھا کھڑے سے سیدھے دھراشائی کر دیا گیا اور زمین پر دھوست ہو گیا اب اس کے کیا ماینے ہیں کیا واقعی جو سٹیٹ ہے جو راج ہے یعنی جو سرکار ہے جو الگ الگ پارٹیوں کے سرکار الگ الگ راجوں میں ہو سکتی ہے کیا اپنی سنک کے حساب سے اپنی ویمت کے حساب سے وہ کام کرے گی یا دیش میں قانون کا راج ہوگا صاف طور پر یہ جو قدم ہے وہ بہت سنکھیک وادی ہے وہ سامپردائی قدم ہے لیکن اس کے علاوہ جو قانون ہے اس کو کس طرح سے توڑتا ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بہت جانے مانے مہمان موجود ہیں جو کہ بہت باریک نظر سے ہمیں سمجھائیں گے ہمیں مجھے بھی سمجھائیں گے اور آپ درشکوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ابھی جو فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں اسے کس نظر سے دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ لوگ تنتر کے لیے بھارت میں دو ہزار بائیس میں کیا ماین ہے میرے ساتھ جسٹس گووند ماتھر موجود ہیں جو کہ علاہباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اس کے علاوہ جج رہ چکے ہیں راجستان ہائی کورٹ میں بھی یعنی کہ انہیں خاص کر اس پورے ریجن کا بھی ایک انبھا ہے جو قانون ہے اس کی جانکاری کے علاوہ جسٹس ماتھر بہت بہت شکریہ آپ کا دوائر کو سمجھ دینے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ کی ٹپنی سے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا پچھلے چوبیس گھنٹے میں آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو اگر ایک شبیہ کہوں تو بہت کھیجنک بہت دکھت اور جسا آپ نے کہا کہ یہ رول آف لاؤ اس کو کبھل اگنور نہیں کیا گیا بلکہ جان کر کر سو جان کر سوچ سمجھ کر قانون کے راج کی اوہلنا کی ہے اولنگنا کی ہے اور جو ایک سب بھی سماج میں نہیں ہونا چاہیے وہ سب کچھ ہوا ہے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ کل جو دھوست کیا گیا جاوید صاحب اور آفرین کے مکان کو کیا وہ غیر قانونی تھا کیا اس کا جو ودھوانس تھا جو ڈیمولیشن تھا کیا وہ غیر قانونی تھا دیکھئے اس کے لئے پہلے تو جو فیکٹس میرے کے پاس آویلیبل ہیں تو پہلے یہ کہا گیا کہ کیونکہ انہوں نے ایک پروٹیسٹ مارچ کے اندر حصہ لیا انہوں نے کچھ وائلنٹ ایکٹیوٹیز کے اندر حصہ لیا اس لئے یہ کاروائی کی گئی باد میں لگا شاید یہ لگا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے تو اب دوسری ورزن ہے دوسرا ویو جو آیا وہ یہ ہے کہ پریاغ راج ڈیولپمنٹ آؤثریٹی وہ پہلے اس بات کا نوٹس دے چکی تھی کہ یہ جاوید صاحب کا یہ مکان ایک ایلیگل کانسٹرکشن ہے اور اس کو گرائے جانا ضروری تھا میرا ماننا یہ ہے کہ پہلے تو یہ کتنا نوٹس دیا گیا کیا یہ اس کے پہلے ایسٹین کیا گیا کہ اس مکان کا اس بیلڈنگ کا اس پروپرٹی کا اونر کون ہے وہاں پہ کس کا یہاں پہ کبجہ ہے ان کو ایک ریزنیبل نوٹس ملا یا نہیں ملا ان کو کوئی اپورچنیٹی ان کی ہیئرنگ کی ان کو اپنے ورزن کو بتانے کی اس کو ایکسپلین کرنے کی اپورچنیٹی ملی یا نہیں ملی اگر ان کو کسی پرکار کی اپورچنیٹی نہیں دی گئی جو کہ اس پشٹے کی نہیں دی گئی تو یہ ایکشن پورا کمپلیٹلی ایلیگل ہے یہ بلکل کانون کی نظر کے اندر گیر کانونی ہے اور اس کو کوئی کسی بھی طرح سے اس کی تائد نہیں کر سکتے ہیں اس سے بہلے کہ میں کورٹ کی دوسری ماملوں پر آؤں جو کی نظیر بنتی ہیں اس لیے بہت اہم ہوتے ہیں کورٹ کے فیصلے جو کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ آنے والے ماملوں کے لیے نظیر ہوتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو اس پکش کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ دستاویز جو بیوائر پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتایا ہے جو کہ جعوید صاحب کے نام پر بھی نہیں ہے یہ مکان یہ مان لیتے ہیں اگر کہ پولیس کی تحریح حالکہ اس کو بھی ابھی عدالت میں جانا ہوگا اس گواہ اور ثبوت پیش کرنے ہوں گے لیکن ابھی مان لیتے ہیں کہ فیلحال پرائیما فیسی کے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس حنسہ کے مان لیتے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ تو مکان ان کے نام پر بھی نہیں ہے ان کی پتنی کے نام پر ہے اور ان کی پتنی کے پتا نے انہیں شادی میں تحفے کے طور پر اسے مکان کو گفٹ کے طور پر دیا تھا کیا کوئی قانون ایسا کہتا ہے کہ پتنی کی پروپٹی کو اڈھایا جا سکتا ہے اگر پتی آروپی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جیسا آپ نے بھی کہا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس پروٹیسٹ کے اندر زعوید انوالو تھے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکے ہوئی ہوگی جسے کی کرمینل ایکٹیویٹی کہا جائے لیکن ان سب ایکسپٹنس اور اس ایڈمیشن کے باوزوط کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی اس اسٹیج کے اوپر نہیں کی جا سکتی ہمیں جو کچھ بھی ہوگا پہلے اس کے لیے ایک کیس لوج کرنا ہوگا اس کیس کے بعد میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے ایویڈنس ہوگی اس بیسس کے اوپر ہمیں ایکیوز دائے کرنے ہوگے بعد میں اس کا چالان فائل ہوگا سارے کے سارے چارجز بنیں گے ٹرائل ہوگی اور بینا فائنڈنگ آئے وے گلٹ کی فائنڈنگ آئے وے کسی طرح کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی اور سزا بھی وہی ہوگی جو انڈین پینل کوڈ میں پریسکرائب ہے اس سے باہر جا کر کچھ نہیں کیا جا سکتا اس لیے مکان ڈھا دیا جانا کسی کے کرنیل ایک میں انوال ہونے پہ تب تو ہمارے یا نہ عزالتوں کی ضرورت ہے نہ پولیس کی ضرورت ہے آپ جو بھی چاہے دیشیشن لیجئے اور پینلائز کریئے اس لیے یہ کہا جانا کہ وہ اس میں انوال تھے اس لیے یہ ایکشن لیا گیا یہ بلکل ایک اتارکک بات ہے اس کی ایسے illogical بات کو accept ہم نہیں کر سکتے رہا جہاں تک یہ بات کی کیا ان کی وائف کی یا کسی third person کی property کے against میں کچھ کیا جا سکتا ہے criminal act ہمیشہ ایک individual کا ہوتا ہے criminal act میں ان کی وائف کی liability وائف کی کوئی liability نہیں ہوتی ان کے بچوں کی کوئی liability نہیں ہوتی یہ ساری کی ساری liability جو انسان جو ویکتی اس کے لیے responsible ہے وہ ہی ساری liability بھی ار کرتا ہے اس لیے اگر یہ property جاوید صاحب کی نہیں ہے ان کے پریوار میں کسی اور کی ہے تو اس property کے against میں otherwise بھی کچھ نہیں ہو سکتا criminal liability کو لے کر کے میں civil liability کی بات نہیں کرتا انہیں آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مان لیں کہ یہ ویکتی نہ صرف کی اروپی ہے بلکہ تمام طرح کی trial اور قانونی پرکریاؤں سے گزرنے کے بعد عدالت میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ویکتی مجرم تھا اس نے حنصہ کی اور جو پولیس نے اس کے اوپر اروپ لگائے اسے عدالت صحیح مانتی ہے ان تمام پرکریاؤں کے بعد بھی پتنی کی property کو پولیس پتی کے جرم کے لیے نہیں دھا سکتی ہے بلکل نہیں اور دھا تو ادروائز بھی نہیں سکتی کیونکہ IPC میں یہ کسی طرح کا یہ punishment prescribed نہیں ہے وہ prison ان کا imprisonment ہو fine ہو کچھ بھی ہو وہ الگ چیزیں ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم building سے related اس کو ڈھا دیا جائے یہ punishment prescribed نہیں ہے Justice صاحب مجھے یہ بتائیے Justice ماتھور کی کس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے رام نومی کے موقع پر جو ہنسہ ہوئی ان میں جن لوگوں کی طرف سے پتھر بازی ہوئی ان کے گھر اگلے دن بلڈوزر پہنچ جاتے ہیں کس طرح سے سرکاریں چاہے وہ مدی پردیش کی ہو یا اتر پردیش کی ہو یا ابھی یہاں پر ڈلی پولیس کے انڈر جو ڈلی کی پورا ایریا آتا ہے کیسے یہ سرکاریں جو ہماری عدالتیں ہیں انہیں یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو پا رہی ہیں کہ کوئی بھی جو جرم ہو رہا ہے یا جرم کا آروپ لگ رہا ہے صرف وہ لوگ ہی ڈلیگل اور غیر قانونی پراپرٹیز پر اپنے گھر بنا رہے ہیں اور اس کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیسے یہ عدالتوں کو میں آپ سے چونکہ آپ لیتا نہیں ہیں اس لئے میں آپ سے کوئی سیاسی سوال نہیں پوچھ سکتی اس لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ عدالتوں کو یہ کیسے کنوینس کر پا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک عدالتوں کا سوال ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کیس آج اس سٹیج پر آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کنوینس کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ڈیمولشن ویلیڈ ہے ہو سکتا ہے کوئی انٹریم آرڈر دیا گیا ہو نہیں دیا گیا ہو وہ ایک الہیدہ چیز ہے لیکن ڈیمولشن وہیں ہو سکتے ہیں جہاں انکروچمنٹ ہٹایا گیا ہو اور وہ انکروچمنٹ ہٹانے کے پہلے ڈیو پروسیز آف لہ وہ فالو کیا گیا ہو ادروائز اور آپ دیکھیں ہمارے مینسپل لہز کے اندر ایک پروسیزر پریسکرائب ہے ہر اسٹیٹ کے اندر اپنے اپنے لوکل لہز ہیں اپنے مینسپل لہز ہیں اور ان میں ایک پرکریہ دی ہوئی ہے اگر اس پرکریہ کا نیروہن نہیں کیا گیا ہے اسے ایڈھیئر نہیں کیا گیا ہے تو وہ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے وہ ہی لیگل ہوتا ہے یہ ایسٹیبلیش کرنا پڑے گا اسٹیٹ کو یا جو بھی اسٹیٹ کی ایجنسی ہے آؤثریٹی ہے ان کو یہ ایسٹیبلیش کرنا پڑے گا کہ یہ ایکشن لینے سے پہلے ڈیو پروسیس آف لہ پوری طرح سے اس کی پالنا کی گئی رول آف لہ کی کہیں وائیلیشن نہیں ہوئی تو یعنی کہ پچھلے دو مہینے سے جو پورا یہ سیاسی تماشا چل رہا ہے جو سیلیکٹیو اور سیلیکٹیو ٹارگٹنگ ہو رہی ہے باقاعدہ ایک خاص طبقے کے لوگوں کی ان کی پروپرٹیز کو لے کر جو ٹارگٹنگ ہو رہی ہے اس کو پورے طریقے سے سبجہ جائے تو یہ اللیگل طریقے سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کسی کورٹ نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہی ہے کہ یہ ڈیمولیشن اپنی جگہ لیگل پائے جائیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں اور اس کے لیے میں ہر طرح کے انکروچمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ چاہے پسلے دو مہینے میں ہوئے ہو چاہے کبھی بھی ہوئے ہو اگر کسی پرکار کا کوئی ایلیگل کانسٹرکشن ہے اگر وہ انکروچمنٹ ہے اور اس کو لیگلائز نہیں کیا گیا ہے ریگولرائز نہیں کیا ہے ہٹا سکتے ہیں اس کو ایک پروسیزر فالو کرنے کے بعد لیکن اگر کانسٹرکشن کے اندر جو آپ کا سینکشن پلان ہے اس سے ڈیویٹ ہوئے ہیں تو ہمارے ہیہاں زیادہ تر مینسپل لاغ کے اندر اس ڈیویٹشن کو کمپاؤنڈ کرنے کے پرویزن ہے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ایک بار یہ سن لیا جائے کہ کیا جو ایلیگلیٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے اور کمپاؤنڈ ہو سکتی ہے تو اس میں کتنا ضرمانہ دینا ہے کتنی کاؤسٹ دینی ہے یہ ساری چیزیں تیہ ہوتی ہے اسی لیے یہ پروسس پورا کرنا بہت ضروری ہے اس کی اوہلنا کسی بھی کیس میں نہیں کی جا سکتی اور جہاں کہیں اس کی اوہلنا کی گئی ہے وہ ایگزیکیٹیو کا منمانی کاروائی ہے ومزیکل کاروائی ہے آر بیٹری کاروائی اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ایک بھوتپورو جج ہونے کے ناتے اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے اور ابھی بھی اگر اللہباد ہائی کورٹ کے آپ چیف جسٹس یا جج ہوتے تو آپ کیا کرتے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ آپ کے جیسے جج اب دھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے ہیں میں یہ کچھ اداہران دینا چاہتی ہوں جو انیس سو پچاسی کا یہ کیس ہے آلگا ٹیلیس آلگا ٹیلیس ورسز بومبی مینیسپل کارپوریشن کا جس میں رائٹ ٹو ہاؤزنگ کو آرٹکل ٹوینٹی ون کے تحت بتایا گیا ہے جس میں سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے نوٹس دیا جائے گا اس کے بعد اس نوٹس کے بعد ہٹانے سے پہلے ایوکشن سے پہلے اس کے اوپر سنوائی ہوگی اور اس کے بعد اس وقتی کو جس کو اس گھر سے ہٹایا جا رہا ہے اس کا پنرواز اس کا ری ہیبلیٹیشن کرنے کی بھی ذمہ داری ہے یہ تک کہا گیا ہے اور یہ تب ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی یہ غیر قانونی زمین پہ بنا ہوا تھا اس کے بعد پھر دو ہزار دس کا یہ کیس ہے سودامہ سنگھ ورسز ایڈرز سودامہ سنگھ ورسز گورنمنٹ آف ڈیلی کا یہ کیس ہے جو یہ سیدھے طور پر یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کا اسٹیٹس کانسٹیٹیشنل اور اسٹیٹیوٹری اوبلگیشن تو انشور یعنی سیدھے طور پر یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ غیر قانونی ہے یہ زمین تب بھی اس کے پنرواز کی ذمہ داری سرکار کی ہے میں آپ سے جاننا چاہتے ہوں جسٹس ماتور کے اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ سرکار کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ جو پورا معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے پیشلے دو مہینے میں جس طرح سے بلڈوزروں کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھیں یہ بہت ٹف لیڈرز ہیں ایک بڑے ہی ایک مردانہ راجنیتی کے طور پر بڑے ہی پرشوادی راجنیتی کے طور پر دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بڑا میسکیلن ہتیار ہے کسی کو نہیں بخشا جائے گا جو بھی غیر قانونی کام کیا جائے گا لیکن اس کے جو اندر جو نحت ہے وہ صاف طور پر ہم دیکھ رہے ہیں بہو سنکھیاک واد ہے اس کے صاف طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الپسنکھیاک ویروڈی راجنیتی ہے کیا اس بات کو ہماری عدالتیں ہمارے وکیل اور ہمارا جو جسٹس ڈیلیوری سسٹم ہے اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا دیکھیں پہلے تو آپ نے دو ججمنٹس جو ریفر کیے الگا ٹیلیس ہمارے یہاں کا بہت مہترپونٹ ججمنٹ ہے الگا ٹیلیور پیومنٹ ڈیلیورز کا کیس تھا جہاں پہ کی پیومنٹس کے اوپر لوگباغ رہ رہے تھے اور ان کو ہٹایا گیا تھا تب اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جہاں گر پیومنٹ ڈیلیورز جو ہیں ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے to have to live with dignity اس لئے ان کا ریہابلیٹیشن ضروری ہے آلگا ٹیلیس کے ججمنٹ کے اندر ہم نے right to residence کو اس extent تک extent کیا تھا اور وہ pavement ڈیلیورز کے رائٹ تائے ہو رہے تھے سودامہ سنگھ میں بھی اسی طرح سے کچھی بستیوں سے سمبندت سارے کیس تھے لیکن اگر کوئی انٹینشنلی کوئی ایک جناد زمین کبجے کر کے مکان بنا لیتا ہے تو اس کا ڈیمولیشن ان کیسے سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کو بھی ایسے کیس میں بھی پروسس جو لوکہ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہوگا اس لیے جو بھی اسیتی ہے rehabilitation ایسے کیس میں نہیں ہوگا لیکن اگر یہ کوٹ یہ ضرور ایگزامین کرے گی کہ یہ اس کو ہٹانے سے پہلے پورا کا پورا جو پرکریہ کانون میں دی گئی ہے اس کی پالنا ہوئی ہے یا نہیں اور واقعی میں یہ یہاں پہ کوئی ایسی illegality ہے جس میں کی اس کے مکان کو گرائے جانے کے علاوہ اور کوئی وکل کوپلبد نہیں تھا یہ ensure کیا جانا بہت ضروری ہے جہاں تک رہا کوٹس کا تو میرا اس دیش کے judicial system میں پورا بھروسہ ہے اور میں نے اکیس سال وقالت کی سترہ سال جج دی رہا اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ زیادہ تر judges without any fear اور without any favor work کرتے ہیں اب کب کہاں کس کا ایسے stray incidents کیا ہوئے یہ بتا پانا اور میرے لئے کہنا سمبھو نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا judiciary میں پورا faith ہے اور مجھے اس بات کا پورا کرنے کے بعد اس کی پوری ویاکھا کرنے کے بعد میں کہیں کسی طرح کی illegality ہوئی ہے تو وہ ضرور اس کے لیے پرابر کیا جائے گا اس کے لیے کسی پرکار کا کوئی بچاؤ نہیں ہوگا اب جو کل معاملہ ہوا ہے یہ لاحباد جس میں اتنے پہلو ہیں جسٹس ماثور کی شاید انہیں چرچہ کرتے کرتے ان پر شام گزر جائے گی کہ ان کا راجنیت ایک پہلو کیا ہے لوگ تنتر کے اپنے استیتی کے حساب سے دیکھیں ساماج پہلو کیا ہے کس طرح سے آرثک روپ سے بلکل تباہ ہو گیا پورا پریوار اور ایک ڈیموکریسی کے لیے جو جو ویروت پردرشن ہیں وہ ایک طرح سے آکسیجن مانے جاتے ہیں کہ سرکار کی پولیسیز اور جو اس کی پولیٹکس ہے اس کے ویروت کے طور پر بھارت کا سمیدھان ایک بنیادی ادھیکار دیتا ہے کہ آپ ویروت پردرشن کر سکیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم ایسے مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر ہماری سرکاریں اگھوشت روپ سے ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری کسی بھی نیتی یا راج نیتی کا ویروت نہیں کر سکتے ویروت پردرشن جیسے ہم دیکھ رہے ہیں باقی جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہیں وہاں پر باقاعدہ بین کر دیے جاتے ہیں کھاڑی کے کئی دیشوں میں چار لوگ باہر نکل کر پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں اس دیش کے لیے یہ بہت سکاراتمک بات رہی کہ ہمارے یہاں 26 جنوری 1950 سے ہی سویدھان لاغو ہو گیا اور ہم نے قانون کے راج کو accept کر لیا اور آج تک ہم اسے accept کرتے رہے ہیں ہر ایک جنہ اس کو مانتا رہا کر دیجی لیکن کئی بار executive کو یہ بھام ہونے لگتا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور ایسی اس تیتی کے اندر وہ ایسے steps لیتے ہیں جن سے ہمیں یہ لگتا ہے اور لگتا بھی وہ indicate یہ ہی کرتے ہے کہ ایک ایک دیش کے اندر پیپل اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اس کو روکا جانا کسی بھی طرح کے دمن سے اس کو روکا جانا مجھے نہیں لگتا کہ سمبھاؤ ہے اگر کوئی illegality ہے کسی طرح کا بھی لگتا ہے کہ ماس مومنٹ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ بولا جائے گا اور کسی بھی اچھے رولر کی کسی بھی ایگزگیٹیو کی یہ responsibility ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھے اور ان issues کو resolve کرے اسی پر ہماری democracy کھڑی ہے ہماری democratic values کو ہمیں بچانا ہے اور اس کے بغیر یہ دیش چل نہیں سکتا especially اس country میں ہمارے جو بھی values ہماری constitution میں ہے ان values کو secure رکھنا پوری طرح سے یہ ہم سب کی responsibility ہے جس طرح سے لوگوں کو ایک طرح سے سموح میں جو سزا دی جاری جو ایک collective دو مہینے کا ذکر کرنا چاہوں گی جس میں ہماری لوگ تنتر میں جو گراوٹ ہے وہ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ پترکار کے طور پر جو میرا کام ہے جو راجنیت گھٹنا کرم ہے اسے درج کروں اور اتحاس کا ایک حصہ بنے مجھے سمجھنے میں درشکوں کو بتانے میں بھی اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر حالات اتنے بدل جاتے ہیں اتنا زیادہ تیزی سے گراوٹ ہو رہی ہے ایسے میں جو عام ناغرک ہے اور خاص کر ایسا ناغرک جو کمزور ناغرک ہے بہو سنخیہ اکوات کی اس پوری لاجنیتی میں الف سنخیہ کے پاس سنخیہ کا بل اتنا کم ہے حالانکہ سمیدھان نے اسے برابر کے عدھکار دیے ہیں لیکن سمیدھان جو لاغو کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کی will power اتنی کمزور ہے تو ناغرک کے پاس کیا سمیدھان بچتا ہے ناغرک آخر جائے ویڈیو کو باقاعدہ ٹویٹ کر رہا ہے اور جو نیوز چینلز ہیں اسے وہ سامان نیوز سائیکل کی طرح دکھا رہے ہیں یہ کس بربر تا کس کورتا کے دور میں ہم جی رہے ہیں عام ناغرک کیا کرے آخر عدالتیں اور ہمارا جو سمیدھان ہے وہ کیا راستہ دکھاتا بھی پیر جلنے لگتے ہیں ہاتھ اپنے آپ کھڑے بھی ہوتے ہیں اس لیے کچھ لوگوں کا آنا چاہیے یہ ہم سب لوگوں کی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اگر ایکزیگٹیو کسی طرح کی اٹروسیٹی کر رہی ہے تو اس کو پوری طرح سے اس کو سامنے لائے جائے اس کو جس فورم سے جس منج سے اس کو اٹھایا جانا چاہیے اور چاہے ڈیموکریسی ہو کوئی سسٹم رہے اس ٹرگل ہمیشہ اس کا پارٹ رہا ہے آج پھر ایک ایسا دور ہے اور میرے خیال سے آج ہی نہیں ہمیشہ ایک ایسا دور رہتا ہے جہاں کہیں چلتا رہتا ہے اور اس کا ہمیشہ ایک میں ایک positive aspect رہتا ہے ہمیشہ ultimately جو ہماری values ہیں وہ ہی sustain کرتی ہے وہ ہی قائم رہتی ہے اس لئے ان values کے خلاف یا ہمارے constitutional provisions کے خلاف rule of law کے خلاف کوئی چیز sustain نہیں کرتی ہے میں آپ کے بات سے سہمت ہوں کہ پچھلے دو مہینے زیادہ تیور رہے مستطر روپ سے ایسے ہماری آپ کی زیادہ ذیمہ داری بڑھ گئی ہے آپ کافی کچھ کر رہی ہیں میں سیواؤ میں نہیں ہوں ایک سو تندر ناغ رہی ہوں تو می اور میری طرح کے اور لوگ بھی کہیں کہیں اپنی بات کہہ رہے ہوں گے اور ایسے ایسے ایجنٹ کب ہم سو ڈگری پر پہنچیں یہ پتہ لگا رہا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ستی ہے کہ پانی اُبلتا ہے آپ تو کافی امید سے مجھے بھرے نظر آ رہے اور آپ کی امید سے مجھے بھی امید مل رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آخری سوال آپ سے پوچھوں میں واپس پھر کل الہباد والے ماملے پہ آنا چاہتی ہوں جہاں درشا کے جانا چاہتے ہیں کہ اب چونکہ اس وقتی کا گھر ڈھایا جا چکا ہے وہ پورا ملبے میں تبدیل ہو چکا ہے اب یہاں سے آگے بات کہاں بڑھے گی یہاں سے اب کہاں جائے گی اگر یہ مانا کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ڈھایا گیا بیلڈنگ کو یہ illegal تھا کس طرح سے یہ قانون کی پرکریا چلے گی اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو جن عدھکاریوں نے انجام دیا انہیں سزا ہونی چاہیے دیکھئے بہت کچھ ہونا چاہیے یہ اگر تیہ ہو جاتا ہے کہ illegal ہوا ہے تو نشط روپ سے اس کے اندر compensation determine ہونا چاہیے compensation ان کو estate pay کرے اور recover کرے ان officer سے ان person سے responsible ہیں جو اس کے لیے یہ سب law provide کرتا ہے یہ سب ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو حوصلہ اس طرح سے ایگزیویٹیو کا بڑھتا جائے گا اس کو چیک کرنا بہت ضرور ہے جی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو حوصلہ ہے خاص کر غیر قانونی کام کے لیے وہ بڑھتا چلا جائے گا اب آخری بات میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ ہماری عدالتیں کہا پرکریا یا دیو پروسس آف لا جو ہوتا ہے اس کو پورے طریقے سے ہٹا کے اس کا چھپر ہٹا کے اور سب کچھ چھوچا رہی ہیں سرکار کر رہی ہیں کیا آپ بھی اس بات سے چنتت ہیں جو جو فورس آف لا جسے کہتے ہیں جس کو اچھے اچھے تانا شاہوں اور میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوٹس کام نہیں کر رہی ہیں ہماری کوٹس کام کر رہی ہے کئی بار ہو سکتا ہے کوئی ایسا فیز ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن میرے کو اپنی کوٹس پہ اور جوڈیشل سسٹم پہ پر پورا بھروس ہے میرے مائنہ تو یہ ہے کہ پورا سسٹم ہماری جو بھی ہوگا وہ ہمارے خط میں ہوگا ہمارے دیش کے اتنے ہوگا ہماری ویلیوز کو ہمارے رول اف لاؤ کو بچانے کے لیے ہوگا اس دیش کی جوڈیشلی پہ مجھے کوئی سندیہ نہیں ہے اس شکتی پہ اس کی کہہ رہے کہ جب اندھیرہ ہوتا ہے تو روشنی بھی ہوتی ہے ہر رات کی صبح ہوتی ہے آپ کی امید سے ہماری بند رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس پاتشیت کے